پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والی ہے ایک شادی شدہ عورت بغیر مرد کے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے سبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اسی لیے دوستو یہ ویڈیو شادی شدہ عورت اور مرد کو ضرور دیکھنا چاہیے اور خاص کر کے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر دو تین سالوں تک گھروں سے دور رہتے ہیں ایسے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس بارے میں جانے کہ دین اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور دوستو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر دے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ جانکری پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتے ہیں جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے سبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے پیارے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے اس عورت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بلا دے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر چلے گئے اور گھر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحب زادی یعنی کہ اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے میری بیٹی آپ بغیر کسی شرم و حیاء کے آپ مجھے یہ بتاؤ ایک شادی شدہ عورت بغیر شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے یہ سن کر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نظروں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اپنی چار انگلیوں سے اشارہ دیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر مرد کے چار مہینوں تک سبر کر سکتی ہے اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لئے یہ فرمان جاری کر دیا کہ شادی شدہ فوجیوں کو چار مہینے سے پہلے پہلے انہیں واپس اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کی بھرتی کی جائے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو چار مہینے سے پہلے پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا تھا اسی طرح سے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں آپ اپنے دور خلافت میں ایک دن رات کو پہرداری کر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے وہ عورت کچھ اس طرح سے کچھ شیر پڑ رہی تھی جس کو سننے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر جانے کو مجبور ہو گئے آپ نے اس کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ شیر پڑ رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر اپنے گھر سے کہی دور چلا گیا تھا اور کافی دن گزرنے کے بعد بھی وہ واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا اور وہ عورت اس کے جدائی میں وہ شیر پڑ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کا رونا اور اس کے شیر سنی تو آپ فوراً اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بینہ شوہر کے رہ سکتی ہے تو آپ کی بیوی نے جواب دیا ایک عورت تین مہینے سے چار مہینے تک بغیر شوہر کے رہ سکتی ہے اس کے بعد اس کے سبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فرمان جاری کر دیا کہ ہر فوجیوں کو چار مہینے سے پہلے پہلے گھر آنے کی چھٹی دی جائے تاکہ وہ فوجی اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے دوستو اس کا حوالہ ہے تاریک الخلفہ پیج نمبر 146 تو پیارے دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے خاص کر کی یہ پیغام ان لوگوں کے لیے زیادہ تر کام کے سلسلے میں اپنے گھر سے جو باہر دوسرے دیشوں میں رہتے ہیں یعنی کی دوسرے ملکوں میں پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ چار مہینوں سے پہلے پہلے اپنے گھر آ کر اپنی بیویوں سے مل لے یا پھر ان کو اپنے پاس میں بلالے اپنی بیویوں کو چار مہینے سے زیادہ اکیلے نہ چھوڑے خدا نہ کرے آپ پیسے کمانے کے چکر میں دو تین سال دور رہو اور گھر پر کچھ ایسا کام ہو جائے جس سے پھر آپ کو شرمندگی محسوس ہو کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آگے آپ خود ہی سمجھدار ہے آپ کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے آپ کو اس ماملے میں بیوی کے سبر کے بارے میں بتا دیا ہے اسی لئے آپ یا تو اپنی بیویوں کے پاس میں رہو یا پھر الگ مجبوری میں دور جانا پڑے تو چار مہینوں سے پہلے پہلے اپنے گھر واپس آ جاؤ اس ماملے میں علماء بھی فرماتے ہیں اگر چار مہینے سے کسی عورت کا شہر اس کا حق ادا نہ کرے تو بیوی ایسے میں اپنے شہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اور یہ اس صورت میں جب بیوی راضی نہ ہو اگر ایک دوسرے کی رضا مندی سے دور رہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر دور رہنے سے گناہ کا اندیشہ ہو تو پھر رضا مندی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا ایسے میں شہر کو چاہیے کہ چار مہینے سے پہلے پہلے اپنے گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر دے تو پہلے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ